اور بشمار درود السلام رحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ حب العزت نے رحمت العالمین بنا کر محبوظ فرمایا میزان بینک کی جانب سے ہم تمام شرکہ کو جنہوں نے زوم پر ہمیں جوائن کیا یا جو فیس بک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہم آج کی اس ویبینار میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا یہ ویبینار ایک بڑے ایک منفرد ٹاپک کو لے کر ہم نے بنایا ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے باگے بڑھیں گے میں امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند گیا آئے گا اور آپ اس میں جلچسپی بھی لیں گے اور ٹاپک ہے لائف آفٹر حج یعنی کہ حج کی بات کی زندگی یہ مہینہ زلجہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکامات ہیں اس میں دو حکام ایسے ہیں جو کہ اس مہینے کے لئے مقصود ہیں قربانی اور حج انشاءاللہ ہم اس میں بڑی سہرہ حاصل گفتگو ہوگی ڈسکاشن ہوگی آج ہمارے ساتھ اس ویبینار میں جو پینل میمبرز ہیں جو پینلسٹ ہیں ان میں بہت معروف سکولر اسلامیلی سکولر میزان بینک کے شریعہ بورٹ کے وائس چیئرمن جناب ڈاکٹر محمد عمران عشب عثمانی صاحب اس کے ساتھ ساتھ میزان بینک کے گروپ ہیڈ شریعہ ڈپارٹمنٹ جناب احمد علی صدیقی صاحب ہیں اور اس کے علاوہ میزان بینک کے ہی شریعہ بورٹ کے ایک اور بہت ہی اہم ممبر جناب مفتی نویت صاحب انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو کریں گے مگر اس گفتگو سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنے ویبینار کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کی تلاوات سے کریں گے میں جناب مفتی نویت صاحب سے درخواست کروں گا کہ تلاوات کلام پاک سے آج کے اس ویبینار کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفت ولا کسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر ازداد التقوى واتقون يا أولی الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين صدق الله العظيم ترجمان حج کے چند متعاہین مہینے ہیں چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام بان کر اپنے حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فہنش بات کرے اور نہ کوئی گناہ نہ کوئی جھگڑا اور تم جو کوئی نیک کام کروگے اللہ اسے جان لے گا اور حج کے سفر میں زادے راہ ساتھ لے جائے کرو کیونکہ بہترین زادے راہ تقوى ہے اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈڑتے رہو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو اور پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تم اشار حرام کے پاس جو مزدرفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے جبکہ اس سے پہلے تم بالکل نواقف تھے صدق اللہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ بکتی صاحب نے آج کے اس فیبینار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت اور جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کے ترجمے سے کیا جیسے میں نے پیدان بتایا آج کا ٹاپک بہت اہم ہے حج کے بعد کی زندگی لائف آفٹر حج اور آج ہمارے ساتھ اس بہت ہی اہم گفتگو میں پینلسٹ ہیں پاروپ شریعہ سکولر ڈاکٹر محمد عمران عثمانی صاحب ساتھی ہمارے ساتھ احمد علی صدیقی ہیں جو کہ گروپ ہیڈ ہیں شریعہ دپارٹمنٹ کے میزان بینکے اور ساتھی مفتی نویر صاحب ہیں جو کہ ریسیڈنٹ شریعہ بورڈ نیمبر ہیں میزان بینکے میں کیوں کہتا ہوں کہ آج کہ یہ جو موضوع ہے بہت اہم ہے کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف دیکھتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دو قسموں کے ہیں یا دو طریقے کی عبادات ہیں کچھ عبادات ایسی ہیں جو کہ خالصتاً مالی عبادات ہیں اور کچھ بدلی ہیں مثالتو پر زکاة صدقات یہ یہ خالصتاً مالی عبادات ہیں اور جب ہم نماز روزے کی بات کرتے ہیں تو یہ خالصتاً بدلی عبادات ہے لیکن حج ایک ایسی منفرد عبادات ہے جو کہ بدلی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے کہ اس میں مال بھی خرج کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے ایک مشکت بھی ہے اور مشکت بھی اس طویت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادات کو اتنا منفرد بنایا کہ تمام جو بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں انہیں اس بڑے مقصوص ایام میں ایک مقصوص مقام پر مقصوص عبادات مقصوص حکامات بجا لانے ہیں وہی لباس ہوگا وہی نیت ہوگی وہی عمل سب نے کرنا ہے اور جو باہر سے اس عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مہب ہو جاتے ہیں انہیں لڑتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی ایک عجیب و غریب بسم کا کام ہو رہا ہے لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ تمام کام اس لئے ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر دی اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی پابندی کرنی ہے اور جیسے ابھی مفتی صاحب نے دلاوت کی کہ حج کا جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ حج اس طرح کیا جائے کہ انسان سے نہ کوئی بےہیائی سرزرد ہو نہ کوئی فسکو فجور ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس طرح حج کرے کہ نہ اس سے بےہیائی ہو نہ وہ کسی قسم کے فسکو فجور میں مفتلا ہو تو پھر وہ جب حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو یعنی بالکل تمام گناہوں سے پاک ایک بچے کی طرح اور یہ حج کا ایک انام ہے جو کہ اب ہم اس کو دنیاوی انام ہی سمجھ لیتے ہیں آخر بھی انام تو خیر جنت کی صورت میں لیکن اصل یہ ہے کہ جب یہ حج آپ نے کر لیا اور آپ گناہوں سے پاک ہو گئے آپ بلکل ایک بچے کی طرح آپ بلکل پاک صاف ہو گئے تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے جائے اور گناہوں سے بچا جائے اور نیک عمال کیے جائے اچھے کام کیے جائے لیکن عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب حج کا موقع ہوتا ہے اس وقت تو بڑا جوش ہوتا ہے بڑا جذبہ ہوتا ہے اور جب حج سے واپس آتے ہیں آہستہ ایسا جب دنیاوی عمال میں ہم مقتلع ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہم اسی بگر پر چل پڑتے ہیں جو کہ حج سے پھیلے جس کی وجہ سے جو حج کی جو اصل روح ہے جو حج کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا آج ہم گفتگو یہ کریں گے کہ کیا کیا جائے کہ ہم پھر سے اسی طرح سے وہی جو ایک بچہ جس طرح سے پاک صاف معصوم پیدا ہوا ہے ہم اسی حالت میں ہی اپنی زندگی کو باقی زمین جو گزارے ہیں ایسے کیا عمال کیے جائیں اپنی زندگی کو کس ڈگر پر ڈالا جائے کہ یہ محسوس ہو کہ تب کسی سے کہہ سکے کہ ہم حج کر کر رہے ہیں وہ کہیں واقعی آپ نے حج کیا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی ہم سوالات بھی لیں گے اگر آپ جو شرکہ ہیں وہ کوئی سوال کرنا چاہیں وہ جو کمنٹ باکس ہے اس پر اپنا سوال بیجیں ہم اپنے پینلس سے وہ سوال بھی لیں گے لیکن سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عمران عصبانی صاحب سے کہ آج کا جو یہ موضوع ہے حج کے بعد کی زندگی اس پر ہم آپ کی طرف سے کچھ جانا چاہیں گے کہ کیا ایسی جیسے کام کیے جائے کیسی زندگی گزاری جائے کہ جب بندہ جب حج کر کر آئے اور اس کے بعد اپنے دوبارہ اپنے ہوم ٹاؤن پر اپنے ملک میں آئے تو کوئی دیکھتی اس کو بتا دے کہ یار واقعی اس نے حج کی ہے تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے گناہ قدر جو افکار ہیں ان سے کچھ مصفید ہونا چاہیے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ محمد رضا صاحب آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا اور تمام سامعین اور جو بھی حضرات موجود ہیں سب کو حیرتی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آپ نے ابھی دگر کیا پرہ پاک کی آیات تلاوت کی گئیں اسی نوی ظالم صاحب نے جو تلاوت کی اور اس کے بعد ترجمہ بیان کیا تو بے شک یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر جو ہے وہ اسلام کے بنیادی پانچ شرکان جو عبادات میں سے ہیں وہ ان میں شامل ہے باقی جو نماز روضہ حضرکات نماز روضہ اور جو ذکات ہے تو یہ آدمی یعنی کہ نماز تو روضہ نہ پڑتا ہے روضہ جو رہے وہ ہر سال تیس دن روضہ رکھتا ہے اور ذکات جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آدھا کرتا ہے لیکن یہ جو حج کی عبادت ہے یہ تنی اہم عبادت ہے کہ اس کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ جو بھی اس کی استطاعات رکھے جو اس کی قوت رکھے اس کو مالی یہ جسمانی طاقت ہو تو اس کے اوپر یہ حج فرض کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جسم بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی مشقق بھی ہوتی ہے اور مالی خرچہ بھی ہوتا ہے اور اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے تب جا کے حج ہوتا ہے اور اس کے اندر چکے بہت سارے مختلف پناسک ہوتے ہیں اور مختلف کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ بہت مشقت والے ہوتے ہیں تو اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس زمانے میں کوئی بے حیائی نہ ہو اور کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو فشق و فجور نہ ہو اور خالی چطن وہ اللہ تعالیٰ کے بندگی کے ساتھ وہ عبادت سر انجام دے تو ایسا جب حج کر کے آئے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ آج وہ مختلف ماہ کے پیش سے پیدا ہوا کہ سارے گناہ اس کے دھل جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو زندگی ہے اس کے اندر ہم سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم احتیاط کریں کہ جو سابق میں گزرا جو پچھلے زمانے میں ہم سے غلطیاں یا کتائیاں ہوئیں اُو پہ استغفار کریں اور جو اب آئینے والی زندگی ہے تو اس کے اوپر ہم فکر کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ہر لحاظ سے ڈھال سکتے ہیں اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں اپنے لیے تعلیم حاصل کرنا جو دین کی تعلیم ہے بنیادی تعلیم ہے خاص طور پر قرآن کریم کی تعلیم جس میں ناظرہ قرآن پاک سیکھنا اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کسی اچھے عالم کے ساتھ اس کو سیکھنا اور دوسرے نمبر پر حدیث جیسے مشکات شریف ہے یا جو بڑی کتابیں ہیں حدیث کی ان کتابوں کا مطالعہ یا کسی استاذ سے اس کو سیکھنا اور پڑھنا یہ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دین دین کا بنیادی علم ہے کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا تو ہم عمل نہیں کر سکتے اور عمل کے لیے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے اور فرض ہے تو ہر مسلمان کے اوپر یہ دین کا علم حاصل کرنا کہ جو اس کو فرائض و واجبات اور اس کے جو جو چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور جو حرام ہیں ان سے رکنا اور ان تمام چیزوں سے بشنے کا علم ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے اور یہ لازم ہے اور فریضہ ہے تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو علم حاصل کریں دوسرے نمبر پر یہ کہ جب وہ علم حاصل کرے گا تو اس کو یہ پتا چلے گا کہ میرے لیے جو پورا اسلام ہے اس کے اندر عمل کرنے کے لیے مجھے اپنے عقائد کو بھی درست کرنا پڑے گا عبادات خاص طور پر نماز کا خاص احتمام کرنا پڑے گا نماز باجماعت مسجد کے اندر اس کا خاص احتمام کرنا پڑے گا اور کوشش کریں کہ تمام نمازیں جو ہے وہ اور مسجد کے اندر ادا کی جائیں اور جماعت کے ساتھ کی جائیں اگر بالفرس کوئی نماز چھوٹ جائے مسجد میں ادا کرنے سے تو پھر اپنے گھر میں بھی جماعت کر سکتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جماعت کر سکتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ بھی جماعت کر سکتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی جماعت کر سکتا ہے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جیسے جو اور فرائز ہیں جیسے زکاة ہے یا روزہ ہے تو وہ اس کی وہ پابندی کرے زکاة کا کوئی دن مقرر کرے اور اس دن وہ زکاة جو اس کی زکاة کا دن ہو اس کے اندر وہ پابندشے زکاة نکالے اپنے تمام مال کی دھائی فیسے زکاة نکالے اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے یقین صاحب نصاب ہوگا جب بھی وہ حج کرنے کیا ہے تو اس لیے وہ زکاة نکالے اور رمضان میں جب روزہ آئیں تو روزہ پابندی سے رکھیں تو یہ بنیادی تو عبادات ہیں باقی جو ارکان ہیں جو شعبجات ہیں اسلام کے وہ مثال کے طور پر معاشرتی حکام ہیں اور معاملات کی حکام ہیں یعنی کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ میں جو کما رہا ہوں جو میرے قصد کمائی کر رہا ہوں چاہے وہ تجارت کے ذریعے ہو یا محنت مزدوری کر کے ہو یا کسی جگہ جوب کر کے ہو تو وہ میری جو کمائی ہے وہ حلال ہونے چاہیے حلال ہونے کے لیے دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو طریقہ ہے جس جگہ وہ جوب کر رہا ہے وہ جو کام ہے وہ کام حلال ہونے چاہیے اور روسرمبر پر یہ کہ اپنی جو ٹائم ہے اور اس کا جو ڈسپلن ہے اس کو وہ پورا کرے یہ نہ ہو کہ ٹائم پورا نہ دے اور وہ تنخواہ پوری طلب کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر وہاں پر بھی امانت و دیانت کے ساتھ کام کرے وہاں پر کوئی رشوت نہ لے کسی سے رشوت طلب نہ کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو کہ ناجائز ہو اور دوسرا یہ کہ جو بھی انسان تجارت کر رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ یہ تجارت کی کونسی قسم ہے جو جائز ہے اور کونسی قسم ہے جو ناجائز ہے اور جو ناجائز تجارت کی اقسام ہیں تو ان کو ان سے احتراز کرے اور ان سے آوائٹ کرے تو یہ تجارت کے اندر ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے اوپر جو معاشرتی احکام ہیں مثال کے طور پر میرے والدین کے کیا میرے اوپر احکام ہیں کیا حقوق ہیں جو مجھ کو ادا کرنا لازم ہیں اسی طریقے سے میرے بیمی کے حقوق جو ہوتے ہیں یا والد کے اولاد کے لیے یا اولاد کے والد کے لیے تو یہ ساری چیزیں یہ ہے ہمسائیوں کے لیے پڑوسیوں کے لیے دوستوں کے لیے تو وہ سب چیزیں جن کے ساتھ زندگی گزر بزر کرتا ہے ان کے کیا حقوق ہیں معاشرتی احکام کیا ہیں وہ جاننا چاہیے اسی طریقے سے اپنے اخلاق ظاہرہ اور باطنہ یعنی کہ ظاہری طور پر کیا اخلاق انسان اختیار کرے لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آئے اور باطنی اخلاق کہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز دل کے اندر نہ ہو جو کہ اس کو دل کو پراغندہ کرے جیسے بغض ہے نفرت ہے غصہ ہے اور حسد ہے اور کینہ ہے یہ سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے اور ظاہری طور پر جو اخلاق ہیں اس کی لیے سب چیزیں زبان کہ انسان کی زبان جو ہے وہ اس کے بہترین اخلاق کا ایک نمونہ ہوتی ہے کہ اگر انسان جب کسی سے بات کرے شاہشتگی کے ساتھ کرے کسی کی غیوت نہ کرے کسی کو القاب سے نہ پکارے لا تنابضو بل القاب لوگوں کو مختلف لوگ بات القاب سے جو جس سے ان کی ایک طریقے سے دلازاری ہو تو ایسے کوئی القاب سے نہ پکارے اسی طریقے سے کسی انسان کو جھوٹ نہ بولے کوئی ایسی بات نہ کرے جو زبان سے ایسا کلام نہ نکالے جو کہ جو جھوٹ کے زمرے میں آتا ہو اور یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو بھی سنیں اس کو آگے بڑھا دے ہم آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں اور اس کو بغیر تحقیق اور جستجو کے اس کو پھیلانے شکر دیتے ہیں تو اس سے اور فساد پھیلتا ہے کوئی پہلی بات تو یہ کہ فساد کے چیز کو پھیلانا ہی نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ جھوٹی ہے تو جھوٹ کا یہ بہتان کا اس کا سوا اس کا گناہ ملے گا ہاں البتہ کوئی ایسی چیزیں جو قرآن پاک کی ہے یہ حدیث ہے یہ آیت ہے یہ جو بھی کوئی دین کی بات ہے جو کہ صحیح ہے تو اس کو بے شک پھیلا سکتے ہیں لیکن کوئی خبر ہے تو بغیر تحقیق کے پھیلانا اور خاص طور پر ایسی خبریں جس کے اندر فساد پھیلتا ہوں اختلاف بڑھے تنافر بڑھے لوگوں کے آپس میں منافرات بڑھے اور ایک دوسرے میں غیض و غضب بڑھے استعال بڑھے تو یہ چیزیں پھیلانا اور اس طرح کی کاموں میں ملوث ہونا جائز دیں اسی طریقے سے انسان اپنی آنکھوں کو بھی بچائے آنکھوں میں آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو موبائل کے اندر ہر طرح کی چیز آتی ہے اور اس میں ایسے چیزیں بھی آتی ہیں جس میں نامحرم عورتیں سامنے آتی ہیں یا ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہمارے آنکھ کو جو نفس کو ہمیں خوش کرتی ہیں تو ان سے بھی اشتناف کرنا چاہیے اسی طریقے سے سننے کے اندر ہم ایسی چیز چاہے موبائل کے ذریعے ہو یا سامنے کسی کے ذریعے ہو ہر طریقے سے محفوظ رکھنا چاہیے کہ کسی غیبت نہ سنیں کسی کے بہتان نہ سنیں کسی ایسے کام میں شریک نہ ہو جو کہ غلط کام ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اسلام میں جو ضروری چیزیں ہیں یہ بطور مسلمان کے یہ ہمیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ایک بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچا ہے خیر الناسی مہین فع الناس حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچا ہے تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے کہ پروڈکٹیو ہو جس سے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کونسا ہے کہ میں وہ عمل کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد کرو الجہاد حفی صلی اللہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ جہاد نہ کر سکوں تو میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا انتصرہ علی اخر کہ کسی غیر ناقابل کوئی کام کرنے کی قابلیت نہ رکھے کوئی آدمی جو اس کو قابل بنا دو انیبل کر دو تاکہ وہ کوئی کام کر سکے تو اگر ہم کسی کی دستگیری کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اس کے لیے روزگار پروائیڈ ہو جائے اور اس کے لیے ہم ایسا کوئی بندوبست کرتے ہیں اس کو کوئی ایسی سکل سکھلا دیتے ہیں کوئی ایسا ہونر سکھلا دیتے ہیں تو کوئی بھی وکیشنل سکل بھی ہو سکتی ہیں کوئی بھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں جس سے کہ دوسرے انسان کا فائدہ ہو تو وہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی منفیت کی چیز ہے یا مسلمانوں کو بحشت عام عمومی طور پر یا پاکستان کو پاکستان ایک مسلمانوں کا ملک ہے اس کو فائدہ ہو ایسے پروڈکٹف کام جیسے کہ آج کل ہمارے ملک میں معاشی کرائشیس ہیں تو اس کے سلسلے میں ہر آدمی کو انڈیویجولی دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی کاؤسٹ کٹنگ کیسے کر سکتا ہوں ایسی چیزیں کہ جو کہ امپورٹڈ چیزیں ہیں ان سے آدمی احتیاط کرے کم استعمال کرے اور ایسے کام کرے کہ جس سے کہ ہمارے ملک کا ذریب مبادلہ ہمارے پاس زیادہ زیادہ آئے کسی طریقے سے ہم اپنے پیسے کو پڑے نہ رہنے دیں اس سے تیارت کریں یا کسی اچھی جگہ جو حلال جگہ پر انویسٹ کریں جو لوگ سود میں مبتلا ہیں اور سودی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ فوری طور پر اس سود سے نکل آئیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو کرنریشل بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پیسے رکھنا جائز ہے یہ اس وقت تھا جب کوئی اسلامی بینک نہیں تھا اب تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے ان کے لیے رکھنا سب سے زیادہ بینکوں کو فائدہ پہنچانا ہے لہٰذا اس سے ان کو ایک طریقے سے فری میں پیسہ مل جاتا ہے اور اس پیسے کو وہ سود میں استعمال کرتا ہے گویا کہ آپ ان کی معاونت کر رہے ہیں لہٰذا اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ پر رکھ لیں کہ بہت ہی زیادہ شوق ہے تو آپ پھر اسلامی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لیں تو یا اس کے اندر انویسٹ کر دیں کسی اچھی لگا پر انویسٹ کریں یا تیجارت کریں تو یہ سائی چیزیں ہمیں بطور مسلمان کے جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے ہم لوگ جو اپنے فضول گوئی اور فضول باتیں کرتے رہتے ہیں تفسریں کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو حالات ایسے ہیں تراب ہو گئے اور اس طرح کی خبریں کرتے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کسی قسم کی جو لوگ سرگوشیاں بات چیت کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ من عمر بمعروفن او اصلاحن بین الناس اللہ یہ کہ کوئی تبلیغ کی بات کرے دعوت کی بات کرے یا عمر بالمعروف نہیں ہے منکر کی بات کرے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے یا ستی کی بات کرے یہ اس طرح کی جو نیک باتیں وہ تو صحیح ہیں لیکن جو فضول باتیں ہم کرتے رہتے ہیں حالات کے بارے میں تو اس سے ہمیں استناب کرنا چاہیے ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے کہ جو کسی مسلمان کو فائدہ پہنچائیں ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ من حسن اسلام المرئی ترکوہو مالا یعنی کہ مسلمان کے سب سے بہترین اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ لا یعنی یعنی فضول چیز سے بچے فضول گوئی فضول حرکت ایسا کوئی کام کہ جسے کے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو استناب کریں اور آخری بات جو میں کہوں گا وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان نمال اعمال و بن نیات کہ تمام اعمال کا مزاردار و مزار نیاتوں پر ہے اگر عبادت آپ کو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ریا ہے اس پر ایک گناہ ملے گا اور اس کا ثواب نہیں ملے گا اسی طریقے سے بہت سارے جائز کام جو آپ ویسے بھی کرتے ہیں جیسے بچوں سے پیار ہے والدین سے محبت ہے ان سے یہ رشتداروں سے صلح رحمی ہے یا مثال کے طور پر ایک انسان جوب کرتا ہے اور حلال جوب کرتا ہے حلال کمائی کرتا ہے تو اگر وہ اپنی نیت خالص کر لے کہ میں یہ اللہ کے لیے رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اسے میں آخرت کی گھر کو کمانا چاہتا ہوں تو میرا مقصد تو یہی ہے کہ میری زندگی پوری اللہ کے لیے وقف ہے تو اس صورت کے اندر انسان کی پوری زندگی صبح سے لے کر رات تک یہ ثواب بن جائے گی صرف سوچنے اور ڈائریکشن کو چینج کرنے کا فرق ہے تو اگر آپ وہی کام اگر آپ اس لیے سنت کی نیت سے کریں گے ثواب کی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کچھ سواب عطا فرمائیں گے تو یہی بس باتیں ہیں کہ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے اور علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق عمل کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر التزام کریں اپنے اوپر کہ ہم نیک عامال کریں گے اور اپنے آپ کو گناہ سو بجائے کیونکہ اللہ نے ہمیں پاک صاف کر دیا ہے لہٰذا اپنے طور پر فوری طور پر ان چیزوں کی کوشش کریں گے اور اگر بالفرص کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ سردت ہو جائے تو معافی کے دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے آپ فورا جیسے کوئی غلطی ہو اسی وقت اسی جگہ پر آپ استفار کر لیں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں اور آئندہ جو بھی انسان کو کوئی بسرسے ہوں کوئی پریشانی ہو اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کاموں کو آسان فرمائے اور جو بھی ہر وقت جو حلتے ہوتی ہیں یا تو انسان کو اچھی حالت ہوتی ہے یا بری حالت ہوتی ہے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اچھی حالت ہو تو شکر سے کام لے شکر زیادہ زیادہ کرے کیونکہ حدیث میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا لازمان زیادہ زیادہ بڑا ہوں گا اور اگر تم شکر نہیں کرو گے تو پھر عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ کا اور اگر شکر کے ساتھ ساتھ اگر بفرض کوئی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز انسان کو نہیں ملتی تو ہر وقت کوئی پریشانی بھی ہے ساتھ ساتھ تو اس صورت کے اندر اس کو صبر کرے اور صبر کرنے کا بہترین عجر ہے تو پرنہ کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ ساری باتیں اسلام کی ہمیں سیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے اور جب تک کہ ہم ساری باتیں نہیں سیکھیں گے اور حضور پاک صلیم کی سنت و پرامل نہیں کریں گے ہم مکمل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ پر بھی بات ختم کرتا ہوں باقی میرے ساتھی ماشاءاللہ میں نے ایک ٹائم کافی لے لیا تو باقی میرے ساتھی انشاءاللہ وہ کنٹینیو کریں گے اور آپ لوگوں کو مزید انشاءاللہ مختلف ایسپیکٹ سے چیزوں کو بتلائیں گے کہ کیا کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ واقعی پھر آپ تمام لوگوں سے دعاوں کی ترخواست ہیں واقع و دعوانا الحمدللہ حبیر آرم جزاکم اللہ تعالی والسلام والسلام بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی سہر حاصل اپنی کتبوں کے ذریعے شرکہ کو تقریباً تمام do's and don'ts بتا دیئے جو کہ ویسے بھی کرنے ہوتے لیکن خاص طور پر جب بندہ حج کر کر آتا ہے اور حج کے بعد اس کے پاس ایک جذبہ بھی ہوتا ہے تو یہ وہ do's and don'ts ہیں جو کہ اگر کر لیے جائیں تو اسے دنیا بھی اور آخر بھی دونوں جو ہیں وہ عجر مل جاتے ہیں پھرخواست میں آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے بتا دیا کہ جو دیگر شرکہ ہیں ان کے لیے material کم رہ گیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ پھر بھی ہم مزید اس پر تھوڑا سا drill کریں اور میں احمد کی طرف جاؤں گا اومی طور پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا جب ہم یہ ہاتھ sessions attend کرتے ہیں تو علماء کرام ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ آپ کے حج کی قبولیت کا جو ایک parameter ہے یا ایک جسے کہتے کہ نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی مضبط تبدیل ہی آ جائے اب اس پہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ بھی کہتے کہ دیکھیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پانچ وقت نمازی ہوں میں روزی بھی رکھتا ہوں باقاعدہ کبھی روزے میں مشتی ہوتے حج بھی کر لیا میں نے زکاعت بھی میں باقاعدگی سے دیتا ہوں مطلب یہ وہ تمام عمالی تو ہیں جو میں کرتا ہوں تو پھر اب بہت شکریہ رضا صاحب بسم اللہ رحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام ورسول اللہ کریم میں اس بات کو کنٹینیو کرنے کے لئے کہ حج کے بعد ہماری زندگیوں پہ مضبط اثر کیسے آئے اس کا ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ اس میں آپ کو بہتری آئے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اور یہ سوچ آجائے کہ جس بھی زندگی کے پہلو سے آپ اس وقت وابستہ ہیں جو بھی آپ کو مسائل یا جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے بارے میں قرآن کی احکامات کیا ہیں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں کیا گائیڈ لائن جائے لیا تو اسی یہ ایک کہتے ہیں کہ طریقہ ہے جس سے انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس نے جو ایفرٹ کی ہے یا جو اس نے تبدیلی کا سفر کیا ہے وہ کس طرح سے آگے رہتا ہے میں کچھ سلائیڈ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ جس سے پھر میں اپنی اس تورسی بات کو آگے لے کے جاؤں گا جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو یہ بات تو ابھی جیسے ماشاءاللہ پچیس لاکھ لوگوں نے اس سال حج کیا اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو وہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے اس سے جہاں تک ریلیجس ہماری جو ابلیگیشن ہے وہ تو سب سے ضروری ہے اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہی کی اطاعت میں کی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک اور بہت ساری اپورچونٹیز بھی دیتی ہے ایک نامک پوائنٹ او فیو سے بھی اور ایک دنیا کے مسلمانوں میں جو اسلامی بھائیچارے کا جو ایک میسج ہے یہ بھی پیدا کرتی ہے لیکن حج کا جو اور جو اسلام کا مزاج ہے کہ خالی ہے کہ یہ ایک ریلیجس یعنی کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے حج بلکہ حج ایک انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی کے سفر کا نام ہے اور جب ہم حج کا یہ فریضہ ادا کرتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ تیاریاں ہوتی ہیں لوگ حلال مال جمع کرتے ہیں اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جاتے ہوئے لوگ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کا کوئی اگر حقوق یا کسی کا حق اگر مارا ہے تو وہ اس سے معافی مانگ لیتے ہیں دوستوں میں رشتہ داروں میں جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر آدمی حج پہ جاتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حلال اور طیب مال سے حج کرے یعنی اگر خدا نہ کہتا کہ رشوت کا پیسہ ہے چوری کا پیسہ ہے اور کچھ پیسہ غصب کیا ہوا ہے تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس کو ہٹا کے ایک حلال یا طیب مال سے حج کرے اور یہ جب یہ فکر پیدا ہو گئی تو یہ فکر صرف حج تک نہیں ہے بلکہ حج کے بعد بھی ہے اور حج ایک آپ کی زندگی کے اندر یا انسان کی زندگی کے اندر ایک نئی نئی فیس کا آغاز ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے زندگی میں یہ ایک پہلی یعنی ایک once in a lifetime opportunity ہوتی ہے اور کوشش ہم نے یہ کرنی ہے اور اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی ہے کہ جو حج کے سفر سے جو تبدیلی مصبت تبدیلی کا آغاز ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم اس کے ساتھ committed رہیں اور یہ ایک اور موقع بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے جو ہم سے حق تلفیاں ہوئی ہیں جو کوئی گناہ کا کام ہوا ہے کوئی حرام معاملات میں ہم رہے ہیں حرام کاروبار ہم نے کیا ہے حرام طریقے سے پیسہ کم آیا خدا نخواستہ یہ ایسے کاروبار میں رہے ہیں جو جائز نہیں تھا کوئی تو وہ یا کسی کا حق تلف کیا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کرتے رہے تو آج اس فیز آف لائف میں ہم اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کریں اور تمام جو ایمپرمیسیبل میٹرز ہیں جو حرام معاملات ہیں جو قرآن و سنگل کے اختلاف چیزیں ان کو چینج کرتے ہیں تو پرسنل لیول پہ انسان بہت ساری روحانی چینجز یا سپریچل چینجز سے گزرتا ہے حج میں جب آپ حج کے سفر میں ہوتے ہیں تو ایک بھائی چارے کا ایک فضا پیدا ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوپا ہم تب مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں ایک ہی قرآن اور ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں تو یہ انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے اور وہ چالیس دن اگر حج کا سفر ہے بیس دن حج کا سفر ہے تو انسان پابندی کرتا ہے نماز کی اور اچھے کاموں کی تو اس سے ایک پریکٹس شروع ہو جاتی ہے اچھائی کی طرف اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ کونسپ چادرے اسی طرح کی ہیں تو انسان کی آخری منزل کی طرف بھی اس کو یاد دہانیاں ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر ہر عمل کا کاؤنٹبل ہے اور ہم نے اپنے تمام ڈیوٹیز کو اور رائٹس کو ہم نے ڈسٹارچ کرنا ہے خاص طور پر حقوق عباد جو ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے تو بہت سچ کیا رسپانسلیٹی بنتی ہے مفتی عمران صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی یا پاسداری کرنی یا رہکام کی قرآن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی اپنی زندگی کے ہر ہر میٹر میں ہم نے تمام حرام چیزوں کو یا نجائس چیزوں سے دور رہنا ہے چاہے وہ ہمارے ریلیجیس سپیر میں ہوں جیسے بارتوی کے نماز کی پابندی کرنی ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے روزہ رکھنا ہے اکنومک معاملات میں ہو فائنینشل ڈومین میں ہو جہاں سے ہم روزگار کماتے ہیں جہاں پہ ہم پیسے کو خرچ کرتے ہیں یا اس پیسے کو انویس کرتے ہیں یا اپنے بزنس کو جس طرح چلاتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اپنی جو ڈیلنگز ہیں دوسروں کے ساتھ اس کو امپروف کرنا ہے اس کے اندر آپ کے گھر والے آپ کے والدین آپ کے ریلیٹیوز کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر آپ بزنس کرتے ہیں کئی آپ کے لوگ آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے ان کی تنخواہ ٹائم پہ دیتے ہیں نہیں دیتے اپنے پارٹنرز کے ساتھ فیرنس اور آنسٹی سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے سی طرح جو آپ کے کسٹمرز ہیں جو جو جن کے ساتھ آپ کی معاشی سرگرمیاں وابستہ ہیں اگر خدا خاصتہ ملاوت کر رہے تھے دھوکہ دے رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے تو اب آپ نے اس سے توبہ کرنی اور دیکھیں معاملات کو صحیح کرنا حج کے بعد انتہائی ضروری ہے کیونکہ معاملات کا صحیح ہونا حلال رزق کا باعث بنتا ہے اور حلال رزق جو ہے وہ عبادت کی قبولیت کی ایک ایک پری ریکوزٹ بھی ہے اس کی کنجی بھی ہے دعاوں کی قبولیت کی بھی کنجی یہ ہے اور انسان اسی فکر میں رہے تو یہ ایک فلسفہ حج بھی ہے کہ مسلمان معاشرے میں حج کے بعد ایک مصبت تبدیلی آئے لوگوں کا مزاج سہی ہو لوگوں کا کاروبار سہی ہو لوگوں کے ڈیلنگ سہی ہو اور ان کے اندر ایک خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو اور یہاں پہ ہم نے اسلام کا موریلیٹی کا پرنسپل ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے کیونکہ میرا تعلق فائنانشل سیکٹر سے ہے اسلام بینکنگ سے بھی ہے اور آئی بی کے ساتھ بھی تو ہم یہ بات یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ہم زندگی میں کبھی سودھ میں ملوث تھے سپیکولیشن سٹے بازی میں تھے کنونیشنل انچورنس یا کنونیشنل بینکنگ سے ہمارا خدا خاصتہ کوئی تعلق رہا ہے یا اور کوئی طریقے سے دھوکہ دہی کا کوئی انصر شامل یا اس کے بچنا ہے اگر ہمارا روزگار جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے تو ہم اس کو چینج کریں صرف سودھ کی کاروبار حرام نہیں ہے بلکہ بہت سارے اور کاروبار ہیں بہت سارے سٹاک مارکٹ کے اندر جو طریقے کار استعمال ہوتے ہیں اس میں بھی نجائز چیزیں آجاتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جن کا بیچ جائز نہیں ہے خرید جائز نہیں ہے ان کو بیچا جاتا ہے بہت سارے ایسے ادارے جن کے ساتھ کام کرنا جائز نہیں ہے کوئی الکوہل کا کام کر رہا ہے تو یہ چیزوں سے بھی انسان کو بچنا ہے اور اپنے روزگار کو حلال کرنا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے پاس یہ آج نہیں ہے تو آپ اس کی نیت کریں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ ہر صورت میں سود سے پاک ہوں اگر میرے اوپر کوئی سودی قرضہ ہے یا میرے بزنس کے اوپر کوئی سودی لون ہے تو میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں اور مجھے کوشش مدد بھی مانگیا اور انشاءاللہ اس کے اوپر بہت سار اسلامی مالی آتی دار ہیں جن شاہر رابطہ کریں گے تو آپ کو یہ سلوشن ملے گا پھر ایک اور چیز یہ کہ ایک عدد ڈال لیں کہ آپ زندگی میں علماء کی نگرانی میں اپنے زندگی کو گزار جہاں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی مستند علم سے مشورہ کریں چاہے وہ دینی معاملہ ہو گھر کی آپ کوئی مسائل میں کمی بیشی ہے کوئی آپ کو روزے کے مسائل نہیں پتا نماز کے مسائل نہیں پتا اور کوئی چیز ہے یا آپ کا بزنس اور فائننس کا معاملہ ہے بزنس اور بانڈز لیے ہوتے ہیں اب آپ فیصلہ کریں کہ ان سے دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ اگر آپ چینج ہوئے ہیں تو جو آپ کے حلقہ احباب میں ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں لیکن حج پر نہیں جا رہے کیونکہ ہمارے ہے کہ جب بھوڑے ہو جائیں گے مرنے کے قریب ہوں گے تو حج کر لیں گے اور جوانی میں حج نہیں کر رہے کیونکہ جوانی میں حج کر رہے گے تو یہ ہوتا ہے کہ سیدھا ہونا پڑھ رہا ہے غلط کام کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی آپ پر بلیسنگ ہے اور یہ دین کا تقاظہ بھی اگر صاحب استطاع دیں تو حج کریں تو دوسروں کو بھی حج کی لئے موٹیویٹ کریں دوسروں کو بتائیں کہ حلال سیونگ کرو جس کے طرح آپ حج کر سکتے ہو اور ایک پوزیٹیف کردار ادا کریں کتنے ایجنٹ او پوزیٹیف چینج ان سوسائیٹی بن پچیس لاکھ لوگ وہ بن گئے جو حقوق العباد میں بھڑ چڑھ کر اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ معاشرہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے ہم اپنا واقعی جو کھویا وہ وقار وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ سلام کی سنتوں کو جندہ کرتے ہوئے پرانے مجید کے احکامات کو لاتے ہوئے ایک ایسا مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں جو کہ پورے امت کے لیے پورے دنیا کے لیے خیر کا وائس ہو تو ان کچھ سوچوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پہ روکتا ہوں ختم کرتا ہوں محمد رضا صاحب آپ کی طرف میں واپس جا رہا ہوں جزا کرنا جی بہت بہت شکریہ احمد ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس پوئنٹ کو کور کیا کہ مہمی طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کسی وقت ہم نے عبادات کرنی تو شاید ہم نے حق ادا کر دیا تو ایسا نہیں ہے بلکہ عبادات کے ساتھ معاملات پر توجہ دینا بہت اہم ہے اور جب معاملات پر آتے ہیں تو وہاں پر حلال اور حرام کا تائیون کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس چیز کو اکثر مس کر جاتے ہیں مفتی نوید صاحب کی طرف ہم جائیں گے اور اتدائیان جب ہم نے گفروش شروع کی تو ایک کہ اگر عام حالات میں وہ اس طرح کر رہا ہو تو لوگ سے پاگل سنجھے لیکن رب کی اطاعت اطاعت میں وہ یہ تمام کام کرتا ہے تو life after حج میں اس اطاعت کو کس طرح بندہ اپنی زندگی کے ساتھ منسلک کر دے کہ پھر اللہ تبارہ کے حکم کوئی مدھولی ملتی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ نے اور دیگر ہمارے سادر محسرم ڈاکٹر بنان عثمانی صاحب احمد صدیق صاحب اور رضا صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی لطافت کے ساتھ آپ نے ان تمام پیلوں کو جاگر کیا اللہ نبی یہ تمبی فرمائی کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تمہارے پر واجب ہو جاتا اور فرمائے کہ نہیں زندگی میں ایک مردبہ اس حدیث مبارکہ کا محفوم ایک مردبہ حج فرض اللہ رب العزت کی طرف سے حج ممرور میں جتنے بھی مناسق بیان فرمائے گئے ہیں متعین فرمائے گئے ہیں ہر رکن اور ہر منصق کی انتہائی اہمیت کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک تلقین ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائے ہے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے لیکن حاجی صاحب اگر نو زلح کے دن اس ایک لاکھ ثواب کے چکر میں حرفہ کے حقوق کو چھوڑ کر اس ایک لاکھ ثواب کو حاصل کرنے کے لئے آئیں گے تو ان کا حج نہیں ہوگا حاجی صاحب اگر وقوف مصدرفہ کے لئے فجر کی نماز اگر بیت اللہ میں ادا کرنے کا ارادہ کریں گے تو ان کے حج کا ایک رکن چھوٹ جائے گا اور حاجی صاحب مینہ کے رکن کو اگر چھوڑ کر مینہ کی قیام کو چھوڑ کر اگر بیت اللہ میں اپنی نمازیں ادا فرمائیں گے تو حاجی صاحب کے مینہ لباس دو کپڑوں میں منتقل کر دو عام حارات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خضو زینت اکم اپنی زینت اور اچھے لباس پہن کے مسجد میں آو مسجد میں انسان جب حاضر ہو تو ایسا لباس پہن کے حاضر ہو جو باوقار ہو جو انسان کا ایسا لباس پہنے نیت انکی بھی خوبصورت اچھا لباس پہن کے مبالگاہ میں حاضر ہو قرآن کریم اللہ رب صلی اللہ حاضر پہنے جب بھی نماز پڑھنے جاؤ تو اپنی زیرت اچھے لباس پہن کے جاؤ لیکن حاضر صلی اللہ وار لباس پہنے تو حج نہیں ہوگا دو چادریں پہنو اور بس جیسا ہم نے کہا ہے ویسا کر اور پھر اس کے بعد پھر اپنی رہائش گاؤں سے نکل جاؤ وادی میں جا کے پڑے رہو پڑے رہو وادی میں اور انسان کی رہائش اللہ کی نعمت ہے لیکن مظلفہ کی رات میں آپ نے اس وادی کے اندر قیام کرنا ہے مینہ کے اندر آپ نے قیام گاؤں میں خیمے کی اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو قیام گا ہیں وہاں پر قیام کرنا ہے یہ تمام مناسق ایک نصیحت اللہ اور بلی عزق کی طرف سے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آج اس وقت اللہ تعالی کا جو حکم میری طرف متوجہ میں نے وہ کرنا ہے آپ موبائل دیکھ رہے ہیں اس موبائل پہ آپ کے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے جس کی آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے حکم یہ ہے کہ پہلے تحقیق کرو پھر بیان حکم یہ ہے کہ پہلے تحقیق کرو اچھی بات کو پہلے سب سے پہلے میان کرنے کا جو چسکا اور ایک جو ایک تمہ انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے معاشری معاشرتی برائی ہے اس برائی کو انسان ایک طرف کر اپنے نفس کے اوپر دباؤ ڈالے اور وہ کام کرے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر پر آئے فرطبہ یونو پہلے تحقیق کرو تحقیق کرو اس کے بعد اس خبر کو آگے پہنچاؤ آپ کے پاس کوئی اسی طریقے سے کوئی بات پہنچائی جاتی ہے آپ کے پاس کوئی ملازم یہ کوئی بھی زیر کفالت لوگوں کی طرف سے کوئی واقع پیش آتا ہے آپ کا رویہ سلوک کا نفس داعی ہوتا ہے داعی داعیہ پیدا کرتا ہے کہ میرے مزاج خلاف بات ہو گئی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو غصہ کروں گا میں اس کو ڈانٹ وں نہ کبھی ڈانٹ نہ کبھی یہ کیوں کیا نہ کبھی کیوں کیا اور آپ اندازے رکھائیے سرکار بارم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سرکار بارم کتنے ہما جہت امور میں کتنے اہم اہم مشاقل میں مشہول تھے اور حضرت رضی فرماتے ہیں اس پورے عرصہ خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ مجھے سختی کے ساتھ ڈانٹ نہ یہ فرمایا یہ کام کیا یہ کام کیا اور کبھی مجھے ایک بات متوجہ فرمایا اور میں جا کر بچوں کے فریدے کی اس نصیحت کو اپنے پلوں سے مان لے کہ ابھی اس وقت ازان ہو گئی ہے میں نماز پڑھ لیں ازان ہو گئی یہ سب کام چھوڑیں دنیا کا کوئی کام کوئی اہم نہیں صرف نماز اہم ہے نماز کے لیے جانا ہے اور اسی طریقے سے تمام وہ احکام جو اللہ اپنے نفس کے اس داعیے کو دیکھنا ہے کہ میرا دل کیا چاہ رہے اگر جو کچھ میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس میں مسئلہ نہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کے دل میں خیال بیدا ہو رہے میں ملاوٹ کر زیادہ امیر بن جاؤ تمام اساز اکرام کی اور احمد صاحب کی گفتگو میں جن باتوں کی طرف بشار کی وہ ایسی باتیں ہیں کہ ان تمام باتوں کا جو ایک سنگل جو پوائنٹ ہے کہ کیا ہمارے اس حج سے ہم نے کچھ حاصل کیا اور اس حج کے فریضے کے اس ہر رکن سے جو نصیحت اللہ رب العزت نے ہمیں فرمائی ہے کیا اس تلقیم کو میں ایکسپٹ کیا کیا اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی میں تبدیل پیدا کی یا نہیں کی اس کا ہم خود محاسبہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رضا صاحب جی تینک جزاک اللہ مفتی نوی صاحب ماشاء اللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے اور آپ نے پین پوائنٹ کر دیا کہ حج کرنے کے بعد اگر کوئی شخص بس یہ تعین کر لے جبر کر لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی رہا ہوگا تو اسے فوری طور پر خیال آئے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم نہیں مان رہا جب وہ حرام کام میں ملافظ ہو اس طرح گزرے گی کہ جب آپ انشاءاللہ دیریکٹ لینڈ کریں جنت میں اور احمد نے بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ پچیس لاک حاجی کچھ لوٹ آئے ہیں کچھ لوٹ رہے ہیں اگر یہ پچیس لاک حاجی اگر دائی بن جائیں اگر ریپریزنٹیٹیو بن جائیں اگر امبیزڈر بندی کا موضوع ایسا ہے کہ ہم مزید بھی گفتو کر سکتے لیکن چونکہ بینار کا جو ٹائم ہے وہ ایک گھنٹے کا ہے اور عالم دلاللہ دوکٹر امران اسفانی صاحب نے مفتی نبی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں مختصر وقت میں جو میسیج تھا کنوے کیا ہماری شبکہ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فیس بک پر بھی ہم لائیو تھے اگر آپ نے کوئی چیز مس کی ہے تو فیس بک پر انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی آپ فیس بک پر جا کر اس کی ریکارڈنگ دیکھ سکتے اور اگر کوئی میسیج جو کہ آپ اپنے ساتھ دی جانا چاہیں وہ میسیج آپ لے سکتے ہیں ایک بار پھر آپ بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خاص طور پر حج کے بعد جو زندگی کا جو ریکوائرمنٹ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ ساتھ بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھے گا اسلام علیکم و رحم اللہ